جس ملک کے اندر اٹھارہ اور بیس گھنٹے بجلی نہیں تھی آج وہاں اٹھارہ اور بیس گھنٹے بجلی موجود ہے یہ ریورسل ہو گیا صورتحال کا کہ جہاں اٹھارہ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آج وہاں اٹھارہ بیس گھنٹے سے زیادہ بجلی ہے اور پچھلے ایک سال سے تقریباً ہماری انڈسٹری کو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی مل رہی ہے جہاں دوزار تیرہ میں اسی انڈسٹری کے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مزدور سڑکوں پر بلوے کر رہے تھے اور آپ کی سکرینوں پر وہ مناظر پیش ہوتے تھے جن سے کہا جاتا تھا کہ شاید پاکستان میں بجلی کی سیول وار ہونے لگی ہے لیکن آج الحمدللہ وہی مزدور جو سڑکوں پر گراو جلاو کرتے تھے وہ اپنے کارخانوں میں ملک کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پسینہ بہا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ٹرن اراؤنڈ ہے جو پاکستان نے ایکانومی میں بھی دیکھی ہے انرجی کے محاذ میں بھی دیکھی ہے اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ دوزار تیرہ میں ہمیں جب سب سے خطرناک ملک قرار دیے جاتا تھا تو اس کے پیچھے وہ دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے جو سال میں چار ہزار ساڑھے چار ہزار کی تعداد میں ہوتے تھے آج اس دوزار تیرہ میں کہ جب وہ دہشتگرد اور انتہا پسند گروپ چڑھائی پر تھے اور ریاست محاصرے میں تھی اس سے ہم ایسی صورت میں آئے ہیں کہ جہاں ریاست چڑھائی پر ہے اور وہ گروپ محاصرے میں اور دوڑ پر ہیں اور پاکستان میں امن الحمدللہ بہت تیزی سے بحال ہو رہا ہے اس صورت میں اب انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اگلے ایک سے دو سال میں ہم پاکستان کو سکس پرسنٹ گروپ ریٹ کی ٹریجیکٹری پر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ ہمیں ہر سال پندرہ سے بیس لاکھ نیا روزگار چاہیے اپنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ملک کی ایکانومی کو چھے پرسنٹ سے اوپر گروپ ریٹ کے اوپر لے کے جائیں اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر جو سوشل چیلنج ہے ہماری نوجوان آبادی کا جن کو روزگار چاہیے جن کو رہائش چاہیے جن کو خوراک چاہیے جن کو صحت چاہیے اگر ہماری ملک کی ایکانومی سکس ٹو سیون پرسنٹ پر اگلے بیس سے تیس سال گروپ نہیں کرے گی تو نہ صرف ہم اس خطے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہمارے یہ عبادی جس کو ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کہتے ہیں اس کو ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں تبدیل کر لیں گے اور ملک کے اندر بدامنی سوشل انڈریسٹ اور کانفلکٹ ہماری معیشت کو ہمیشہ کے لیے کریش کر دیں گے تو پاکستان کی معیشت کو چلانا اور اس کو تیز رفتار چلانا ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی اوبجیکٹیو ہے اور اسی مقصد کے لیے حکومت نے آتے ساتھ ہی ہمارے جو دو بڑے گروت کے بوٹل نیکس تھے انرجی اور انفرسٹرکچر ان کو ٹارگٹ کیا اور آپ کے معلومات میں یہ چیز ہے کہ پچھلے تین سالوں میں وہ انفرسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کے جو تقریباً سو ڈیڑھ سو عرب ہوا کرتی تھی اس کا حجم بڑھ کے ایک ہزار عرب سے صرف کمیونکیشن سیکٹر میں اضافہ ہو چکا ہے سو تقریباً ون ٹریلین روپیز ہم اس وقت خرچ کر رہے ہیں انفرسٹرکچر کے اوپر تاکہ ملک کی اکانومی کو موڈن انفرسٹرکچر ملے جس میں چاروں صوبوں کے اندر موٹر ویز ہائی ویز کے مواصلات کے منصوبے ہیں جن سے کنیکٹیوٹی ہو اور ملک کی اکانومی کو بوسٹ ملے اسی طرح تاریخ کی سب سے بڑی انرجی انویسمنٹ اس ٹیکنگ پلیس رائٹ ناؤ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار تیرہ تک پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سترہ ہزار میگا وارٹ تھی آپ غور فرمائیے کہ چھاسٹھ سالوں میں ہم نے سترہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی لیکن موجودہ حکومت کے دور میں شروع کیے گئے منصوبے تین سالوں کے اندر دو ہزار اٹھارہ تک ہمیں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی فرام کریں گے تو کہاں چھاسٹھ سال جن میں سترہ ہزار میگا وارٹ بجلی فرام ہوئی اور کہاں تین سال جن میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی اضافی سسٹم میں ڈالی جائے گی اس کے پیچھے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جس کی بنا پر اس وقت کوئلے کے پانی کے ہوا کے اور سورج سے پیدا کرنے والے سولر ونڈ کے ہائیڈل ہیں کول کے ہیں الانجی کے ہیں یہ تمام انرجی کے منصوبے بروے کار لائے جا رہے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ تک انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوں گے تو ان منصوبوں کو پاکستان کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک میں استقام اور پالیسیز کے تسلسل کو یقینی رکھیں اگر ہم نے کسی قسم کی اس ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کی ہم نے کسی قسم کا اس ملک کے اندر سیاسی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہمارے گلے کا ٹاک بن سکتی ہے چونکہ ہماری گروت ریٹ میں ڈپ آ جائے گی اور وہ مومنٹم جو پاکستان نے بنایا ہے اگر وہ خدا نہ خاصتہ ڈراؤپ کرتا ہے تو پھر ہم اس سرمایہ کاری کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں گے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پوری محنت کے ساتھ ملک کے اندر جو مومنٹم ریکاوری کا بنا ہے ٹیک آف کا بنا ہے اس کو قائم رکھیں اور جاری رکھیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ اس سے پہلے ہم دو چانسز پہ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں ہمیں موقع ملا ہم نے ٹیک آف کیا لیکن انیس سو پینسٹ کی جنگ نے ہمیں کریش لینڈ کر دیا پھر انیس سو نوے اکانوے میں جو اقتصادی اصلاحات پرائم منسٹر نواز شریف نے متعرف کرائیں تو ساؤٹ ایشیا میں پاکستان وز لیڈنگ ڈی مارچ ہمارا سیون پرسنٹ گروت ریٹ اچیو ہوا پاکستان کا روپیہ سب سے مضبوط تھا اس خطے میں پاکستان اپنی ایکسپورٹس میں دوسرے ممالک سے آگے تھا بنگلہ دیش سے آگے تھا اور ہماری ملک کی ایکانومی بہتر بنیاد کے اوپر قائم تھی لیکن نائنٹیز کے سیاسی ادم استحقام کے سائیکل جس میں دو دو سالوں میں حکومتوں کو فارغ کیا جاتا رہا انہی پالیسیز کو انڈیا نے ٹیک آور کیا کاپی کیا اور اپنے استحقام کے ذریعے وہ دو ہزار دو ہزار ایک کے بعد ہمیں پیچھے چھوڑ گیا اور بل آخر دو ہزار تیرہ میں بنگلہ دیش بھی ہم سے ایکسپورٹس میں اوور ٹیک کر گیا تو اب ہمیں ایک تیسرا موقع ملا ہے ٹیک آف کا جس کے پیچھے یہ اقتصادی اصلاحات اور چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ایک بنیادی انجن ہے جس نے پاکستان کے معیشت کے راکٹ کو دوبارہ ہوا میں بلند کیا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کے اس ٹیک آف کو پور امن رکھیں پور سکون رکھیں استحقام پہ رکھیں اور اس میں تسلسل رکھیں اور اگر یہ پالیسیز کا تسلسل اور سٹیبل انوائرمنٹ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو سالوں کے اندر ہم چھ پرسنٹ کو کروس کر کے پاکستان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں گے وچ ویل بی ارریورسبل اور اس سے ہم آگے بڑھ کے ایک اس خطے کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت بن جائیں گے تو میں آپ سے آج اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے آج سے تین چار سال پہلے ہر سال ہمارے سر شرم سے جھکا کرتے تھے کہ کرپشن کے سکینڈل آگئے اور حکومت کا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں نیچے گر گئی پاکستان کا شمار کرپترین ممالک میں ہو گیا آج الحمدللہ ہم بوٹم ون تھرڈ سے گریجویٹ کر کے میڈل ون تھرڈ میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا عظم ہے کہ ہم پاکستان کو ٹاپ ون تھرڈ کنٹریز میں لے کے جائیں گے نتیجے میں ہے جس کے نتیجے میں ہم نے شفاف گورننس کی ہے الحمدللہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار سترہ تک ایز وی سپیک پچیس جنوری دوزار سترہ نوٹ ایس سنگل سکینڈل اگینس ڈس گورنمنٹ ہیز کم آؤٹ یا ہمارا کوئی مخالف حکومت نے اتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے کی ہیں ہم سی پیک کے پچاس ارب ڈالر کے پروجیکس کو ہینڈل کر رہے ہیں ہم نے انفرسٹرکچر کے پورٹ فولیو کو ون تھاؤزن بلین پہ لے گئے ہیں اربوں ڈالر کی فائننسنگ ہو رہی ہے انرجی کے پروجیکس کی لیکن کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کسی جگہ کوئی سکینڈل میڈیا کی دوربین ہر وقت ہم پر نظریں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا سکینڈل آیا ہو کہ جو حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا ذریعہ بنا ہو اسی طرح دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر بھی ہماری حکومت تھی جب مرکز میں ہر روز ہر ہفتے میڈیا میں سکینڈل بریک ہوا کرتے تھے تو پانچ سال میں پنجاب کی حکومت میں الحمدللہ کوئی سکینڈل کوئی بریک نہیں کر سکا یہی نتیجہ ہے کہ حکومت نے عوام نے ہمیں مرکز میں بھی وفاق میں بھی اقتدار دیا اور اب میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ چند نادان سیاستدان جو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو ہر وقت مایوسی میں دکیلنا چاہتے ہیں جو ہر وقت پاکستان کے ہر ادارے اور ہر سیاستدان اور ہر قائد کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں ان کو اپنے رویے پہ نظر سانی کرنی چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سترہ تک کوئی مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑنے کے قابل نہیں ہے کہ حکومت نے اگر ساڑھے تین سال اقتدار سنبھالا ہے تو اگر حکومت میں کوئی خلل ہوتا تو آج وہ سپریم کورٹ گئے ہوتے کہ یہ حکومت نے فلانی ٹرانزیکشن کے اندر کرپشن کی ہے اور ہم اس کا محاسبہ کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں وہ گئے تو کس چیز پہ گئے کہ وہ صدیوں پرانے وہ گسے پٹے الزامات کے جو ہر الیکشن کیمپین میں لگتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی عدالت میں پٹ جاتے ہیں اور لوگ انہیں مسترد کر کے اس حکومت کو اور وزیراعظم نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے میں سمجھ چاہوں کہ ایسے سیاستدان کے جو ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی عدہ میں استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا اور ان پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا جو پاکستان کی اقتصادی ترقی سے خائف ہیں اس میں کیا فرق رہ گیا ان کو ان ویٹنگ ٹولز نہیں بننا چاہیے ان قوتوں کا کہ جو پاکستان کے اس اکنومک ٹیک آف کو پنچر کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا میں ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام دوں گا پاکستان is taking off please do not disturb پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے برائے مہربانی disturb نہ کی دیا بہت شکریہ دیکھئے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ بین الاقوامی سطح پہ ریپورٹس جاری کرتا ہے اور خاص طور پہ وہ transparency کے حوالے سے reporting کر رہا ہو تو وہ اپنی internal transparency پہ compromise نہیں کرتے لہذا اگر کسی قسم کا کوئی تعلق ہوتا تو اس چیز کو وہ سب سے پہلے دیکھتا وہ ادارہ یہ پاکستان کی transparency international ہی نے نہیں کی یہ international جو ادارہ ہے اس نے کی ہے اور وہ اپنے تمام ممالک کی ریپورٹس پہ counter check کرتے ہیں لہذا اگر پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر ہو تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھی خبر ہو تو ہم اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ اگر standards and poor پاکستان کی ریٹنگ کو improve کر رہا ہے نہیں جی کوئی چکر ہے ایڈ ایچ بھی کوئی چکر ہے پتہ نہیں کی it's too good to be true for پاکستان وہ standards and poor اور moody's کہ جس کی رینکنگ کے آگے پریزیڈنٹ اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ کو عربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا اور امریکہ کا صدرج اداروں کو متاثر نہیں کر سکا اور وہ امریکہ کے خلاف negative report بھی دے سکتے ہیں تو ان پر پاکستان کا کیا دباؤ ہو سکتا ہے تو لہٰذا اگر آج transparency international کی report ہے تو یہ consistent ہے ان تمام report کے ساتھ جو بینل اقوامی سطح پہ پاکستان کی rankings کو improve کر رہی ہیں پاکستان الحمدللہ تمام international rankings میں درجہ بدرجہ اوپر سو چاہے وہ standards and poor کی رینکنگ ہو چاہے وہ moody's کی رینکنگ ہو چاہے وہ jetro کی رینکنگ ہو چاہے وہ نیلسن کی رینکنگ ہو جس بھی ادارے کی رینکنگ ہے پچھلے تین سالوں میں اس نے پاکستان کی معیشت کو upgrade کیا ہے تو اسی طرح transparency international کی یہ رینکنگ بھی consistent ہے ان تمام بین الاقوامی جائزوں سے جو دیگر ذرائع سے پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان is rising we must believe that پاکستان is rising and now we will not let anyone play with the future of this country کہ جو ہماری اس take off کو crash land کرنے کی سازش کر سکے ہمتھا فاروک صاحب ایر بھائی ایفر ایفر بھائی بھائی جو پاناما پہ چلانا بھائی پروڑ بھائی بھائی ڈالی ہوگیا ٹی وی جب کھوڑ ہوگی چیز آلی ہوتی ہے اگر کوئی مسحق ہوتا ہے تو اسے جو ہے آمی روز کو پڑ پڑ سکتا ہے دیکھ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں سمجھ تھا ہوں کہ جو ہم سب جی س کمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ہر پارٹی کو اپنے موقف کے سچائی پر یقین ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک کاروائی آپ نے بھی میڈیا کے ذریعے دیکھی ہے وہ زیادہ تر مواد پر مبنی ہے جو اخباروں کے تراشے اور ہیر سے ہے کوئی اس میں ایسا نیا ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا جو اس سے پہلے پبلک ڈومین میں نہیں تھا اور اس لیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے جو ایک افسوس کا پیلو ایس میں کہ امران خان صاحب نے ایک ایسی سیاست اپنائی ہے کہ وہ اداروں کو بلی کر کے اپنی پسند کے فیصلے لینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی وہ بلی کر کے چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کے فیصلے دے عدالت عزمہ بھی یا سپریم کوٹ اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ کنپٹی پہ پسٹول رکھے میری مرضی کا فیصلہ دے یہ اگر ہم اس ملک کے اندر روایت قائم کر دیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہے اگر کوئی ادارہ عمران خان صاحب کی پسند کا فیصلہ کرے تو وہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ ان کی پسند کا فیصلہ نہ کرے تو وہ سب ایک ہی سف میں کھڑے ہو جائیں گے وہ سب اس ملک کے اندر شیطان ہیں تو ایک ہی فرشتہ پیدا ہوا ہے اس ملک کے اندر جس کا نام عمران خان ہے تو میں سمجھ داؤ ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سیل فیٹنگ سا خیال ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں لہذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم یا ہماری حکومت میں کسی درجے کی کرپشن ہوتی تو پاکستان کے خزانے تین گناہ بھرتے نہ کرپٹ حکومت پاکستان کے یا کسی ملک کے خزانوں کو بھرتی نہیں ہے خالی کرتی ہے کرپٹ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کی ترقی اوپر نہیں جاتی وہ نیچے کی طرف جاتی ہے کرپٹ حکومت کے ہوتے ملک کے اندر امن بہتر نہیں ہوتا وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو اگر پاکستان کی اکانومی کو تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ کر دینا کرپشن ہے اگر پاکستان میں دہشت گردی کی کمر توڑ دینا اور امن بھال کر دینا کرپشن ہے اگر پاکستان میں اٹھارہ گھنٹے کے لوٹ شیڈنگ کو ختم کر کے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے بجلی کی فرامی یقینی بنا دینا کرپشن ہے پھر تو شاید لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں یہی کرپشن چاہیے تو یہ چیز جو ہے ہر پاکستان کا شہری دیکھ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اپنا یہ پورا کہانی لے کے کشمیر کے اندر گئے کشمیر کے اندر میڈیا نے ان کو اتنی پروجیکشن دی ایک ایک گھنٹے کے ان کے بھاشن جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر لائیو سنائے گئے اور انہوں نے ہر قسم کا زہر اور مغلزات وزیراعظم کے خلاف اور حکومت کے خلاف اگلا اسی طرح گلگت بلکستان میں ہوا لیکن وہاں کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے دو تہائی اکثریت مسلم لیگ نون کو دے دی چونکہ وہ باشا ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان کا جو طرز سیاست ہے میں تو اکثر کہتا ہوں تینک یو عمران خان آپ کی سیاست کی وجہ سے دو زار اٹھار میں مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ دو تہائی اکثریت ملے گی پاہر اٹھو 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 سوال جب ہمارے اعلا حکمران بیرونی دوروں میں بہت بہت بڑی مرٹائی نیشنل کمپنیز کو پاکستان میں انویسمنٹ کی دعوت دیتے ہیں تو کیا ہمارے ملیون حکمران اپنے اولاد کے بلین دولر بھی پاکستان میں نانا قسم کریں گے ایک بار دوسری بار یہ ترقی کی رفتار ہے ماشاءاللہ بہت شاندار مگر اس کی اثرات عوام الناس وقت ظاہر ہوں گے کب مجھے نحسوس ہوگا کہ میں دو تمقال لیتا ہوں اس میں سے کچھ بجت بھی کر پاؤں گا یا ہمیشہ خسائل نہیں جاؤں گا تیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام الناس کو اس ترقی کے فوائد مختلف ذریعوں سے آپ کو انڈیکیٹرز ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی ہر گھر میں ہر ہسپتال میں ہر سکول میں ہر فیکٹری میں اس کی صلاحیت بری طرح متاثر تھی اور حد یہ ہوگی تھی کہ جو بجلی کے لیے آپ جنریٹر رکھتے تھے اور اس کی بیٹری رکھتے تھے ان کی بیٹری بھی چارج نہیں ہو سکتی تھی اور لوگ موم بطیوں پر اور لال ٹین جلانے کے اوپر آگئے تھے اور اس کی اوپر اخباروں میں لکھا گیا کہ پاکستان is back in stone age آج الحمدلللہ جب 18 20 گھنٹے 22 گھنٹے بجلی آتی ہے تو ہمارے کارخانے چل رہے ہیں روزگار پیدا ہو رہا ہے ہمارے بچے اور بچیاں یونیورسٹی میں یا گھروں میں بیٹھ کے پڑ سکتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں وہ بدحالی نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی تو ہر شخص اس بجلی کے نظام کے بہتر ہونے سے فائدہ اٹھا رہا اسی طرح اگر اکانومی میں گروت آ رہی ہے تو اس کی آپ کو ایک علامت یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سال سمرز کے اندر گرمیوں کی تاتیلات میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈومیسٹک ٹورزم ہوا صرف دس لاکھ افراد گلگت بلتستان میں گئے سیاحت کے لئے پاکستان کے اندر سے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں وہ اعتماد آیا میں زیارت میں گیا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں زیارت کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنا راشتہ ملتان سے لے اور پورے بلتستان سے وہاں لوگ بھرے ہوئے تھے نیلم ویلی کیا کاغان کیا ناران کیا سوات کیا مری کیا سکردو کیا ہر طرف لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی جگہ نہیں تھی یہ کس چیز کی علامت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ معیشت آہستہ آہستہ انگڑائی لے رہی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے لوگوں میں خوشحالی آ رہی ہے لوگوں کی جو طرز زندگی ہے وہ بچوں کے ساتھ تفریق کے لیے جا رہے ہیں اگر ان کے پاس انکم نہ ہو تو وہ کیسے جائیں لیکن یہ ابھی ابتدائی قدم ہے اور ہمیں بہت آگے جانا ہے ہمیں معیشت کو چھے سے سات پرسنٹ پر لے کے جانا ہے تا کہ ہم مزید بیروزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا سکیں میں ہرگز یہ نہ دعویٰ کر سکتا ہوں نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جنت بنا دیا ہے چونکہ ملک جنت بننے پورا چلا کٹا ملیشیا نے بھی وہی کیا سنگاپور نے بھی یہی کیا ترکی نے بھی یہی کیا ہمارا ہمسایہ ملک بھی اس تحقام سے اسی طرح بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے ہر سال بس سال لوگوں پر بہتر بڑھیں گے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی سرما دیکھئے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسا دو آتشا سوال ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو کہوں کہ آپ پاکستان میں جوان ہو گئے ہیں بہترین تعلیم رکھتے ہیں میں انہیں کہوں کہ آپ پاکستان میں کاروبار یا چاہے وہ اس نے منت سے کیا ہو اور اگر میں اسے کہوں کہ یار یہاں پہ چونکہ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا لہذا آپ نے جو کاروبار کرنا ہے آپ فیل وقت ملک سے باہر کرو تاکہ کوئی آپ کو یہ رزنس کرا دیا ہوا تو یہ تو جائیں تو کہا جائیں سوال بڑے ماسومانہ صاحب آت پر شروع کرتے ہیں تو چند سالوں میں بلکہ سام میں کمپلیٹ ہو جاتا جس میں پیٹروں کے تین منصوبے ہمارے سامنے ہیں اگر آپ کو گرسے میں کوئی منصوبے جس میں نیلک جیلک کا لینے لوائی ٹرنل کا لینے یا کوئی اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا کیا یہ آپ کی میس مینجمیٹ کی کیا ہو ہے ایس پی نے تجویز دیتی کہ عمران خان پر تمگا انتیاز دلواد ہیں وزیراعظم سے تو ابھی آپ نے تحریف کی ہے کیا آپ کو سپارش کر رہے ہیں وزیراعظم سے دیکھ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدلللہ جہاں ہم نے نائر منصوبے لگا ہے یہ بات بھی میں آپ بہت اللہ کا شکر ادا کر کہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم نے کچھ شعبوں کی ذاتی نگرانی کی ہے جس میں توانائی اور انفرسٹرکچر ہیں اور پاکستان کے وہ سفید ہاتھی جو عربوں روپے کے باٹم لیس پٹ بن گئے تھے جس میں آپ پیسہ پھینکیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان سفید ہاتھیوں کو ہم نے سفید گھوڑا بنا دیا ہے جو دوڑنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں پہلا منصوبہ جو آپ نے جیسے مثال دی نیلم جیلم اس کو تقریبا بالکل بغیر کسی پلاننگ کے شروع کیا گیا نہ اس کے فینانشل کلوز ہوا تھا نہ اس کا ڈیزائن مکمل ہوا تھا اس کا پی سی ون ہاف کوکت ہاف بیکٹ پاس کر کے اس کو شروع کر دیا گیا اور جون جون یہ پروجیک چلتا رہا اس کے اندر موڈیفیکیشن ہوتی رہیں اور اس کو پتا چلتا رہا اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو اپنے ٹینیور کے اندر مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس سال کے اختتام تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا دوسرا اہم پروجیکٹ جو لواری ٹینل کا ہے یہ انیس سو چوہتر سے اس کی صدای بازگاہ شروع ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے سے کہ یہ بننی چاہیے اگر یہ گدے کی رفتار سے بھی پروجیکٹ چلتا تو یہ آج حد بن جاتا لیکن گدے کی رفتار بھی نہیں شاہد چیوٹی کی رفتار سے اس پروجیکٹ کہ اس کے لئے فنڈز یقینی بنائے جائیں اور میں آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں لواری ٹینل کا پرائم منسٹر انشاءاللہ افتتا کریں گے اسی طرح اسلام آباد نیو ائرپورٹ اس کو بھی ایک سفید دو ہزار چھے سات میں شروع کیا گیا اور یہ بھی سفید آتی بن گیا اور پچھلے دور کے اندر اس کا وہ ہشر کیا گیا سولہ سترہ پیکجز میں تقسیم کر کے کہ اس کا کوئی سرہ کسی سے نہیں ملتا تھا اس کو بھی ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا اور اس سال انشاءاللہ اگست کے مہینے میں اسلام آباد نیا ائرپورٹ بھی مکمل ہو جائے گا اسی طرح گولن گول کا منصوبہ تھا جو چترال میں ہائیڈل پروجیک تھا جو کئی سالوں سے دفن شدہ تھا اور اس کے اوپر کوئی امکان نہیں تھا کاروائی ہو اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس منصوبے کو بھی دوبارہ چالو کیا اور یہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو اس سال مکمل کرنے میں کامحاب ہو جائیں گے اسی طرح خیبر پختون خواہ کا منڈا ڈیم تھا جو کئی سالوں سے پھسا ہوا تھا وہ بھی اس حکومت نے آکے ٹیک اپ کیا اور اس سال امید ہے مارچ تک اس کا دیزائن مکمل ہو جائے گا اور یہ بھی ہم اس کی گراؤن بریکنگ اس سال کے اندر کریں گے اور یہ بھی ایک بہت بڑا تفہہ ہوگا خیبر پختون خواہ کی حکومت کو اسی طرح کچھی کنال کا منصوبہ تھا وہ بھی انیس سو ستانوے اٹھانوے سے شروع ہے لیکن اس کو کوئی مکمل نہیں کر سکا اور یہ کچھی کنال کا منصوبہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم دوزار سترہ کے اندر اس کو کلوز کر کے دیرہ بگتی کی پچپن ازار اکڑ آرازی پہ پانی پہنچائیں گے تاکہ بلوچستان کا سراب ہو سکے اسی طرح اندیس ستانوے اٹھانوے میں گوادر پورٹ کو ملانے کے لیے کوئیٹا سے اور دوسرے ملک سے دو راستے انویجن کیے گئے ایک کوئیٹا گوادر کا لنک اور ایک گوادر اور سکھر رتو ڈیرہ کا لنک لیکن یہ بھی منصوبے سرد خانے میں چلے گئے اور یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ نومبر میں اس کو مکمل کیا گیا گزشتہ سال اور ستر سال میں پہلی دفعہ گوادر بندر کا اور کوئیٹے کا زمینی رابطہ سڑک کے ذریعے قائم ہوا اور کوئیٹا گوادر کا جو دو دن کا سفر تھا اب آٹھ گھنٹے کا سفر ہو گیا جس جو گوادر سے خوزدار اور خوزدار سے رتو ڈیرو کا اور سکھر کا راستہ ہے اس کو بھی مکمل کر لیا جائے گا تو میرے بھائی صرف ہم نے نئے میٹرو نہیں بنائے وہ جتنے منصوبے سفید ہاتھی بن چکے تھے ان سب کو اس حکومت نے تیزی کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور ان کو بھی مکمل کیا جس سے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت میں بہت تیزی آئے گی سی پیک سن دیکھئے میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک نے پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں چونکہ سی پیک نے پاکستان کو ایک نئی لیگ میں پہنچا دیا ہے پاکستان جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں وہاں پر اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری کا اعلان ہوا اور آنا بن رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار سو ملین ڈالر کی ڈج کمپنی پاکستان کی ایک فوڈ کمپنی میں اکوزیشن کر رہی ہے اسی طرح رینالڈ کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں کار سازی کا کار خانہ لگا رہی ہے اور بڑے بڑے اس طرح کے سرمایہ کار آرہ ہیں سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ سوبوں کو اور وفاق کو لڑایا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جون جون حقائق واضح ہوتے گئے تمام سوبے اور وفاق ایک پیج پر آکے آج سی پیک کے لیے کمر بستا ہیں جو چھٹی جی سی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں خیبر پختون خا کے وزیرعالہ سندھ کے وزیرعالہ بلوچستان کے وزیرعالہ گلگت بلتستان کے وزیرعالہ سب قومی قیادت کشمیر کے نمائندے پنجاب کے نمائندے فاتہ کے نمائندے سب اس میں شامل تھے اور سب آج مکمل طور پہ اتفاق رائے کے ساتھ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو جب پہلا منصوبہ ناکام ہوا تو دوسرا محاذ کھولا گیا پاکستان میں شرنگیز پروپیگنڈے گا کہ جی سی پیک جو ہے پاکستان کے کارخانوں کو بند کر دے گا جو چینی لیبر آکے پاکستان کے اندر کارخانوں میں کام کرے گی اور پاکستان کے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چین سے جو پاکستان میں کارخانے آئیں گے وہ اس بنیاد پر آئیں گے کہ چین کے اندر ویجز جو ہیں لیبر کاؤسٹ بڑھ چکی ہے کیونکہ چین کی لیبر مہنگی ہو گئی ہے اس لیے وہ کارخانے پاکستان آئیں گے چونکہ پاکستان کی لیبر سستی ہے تو اگر پاکستان میں وہ کارخانہ لا کے تو اس میں چین کی لیبر نے کام کرنا ہے جو اس کی وجہ سے وہ یہاں آ رہا ہے تو پھر ان سرمایہ کاروں کی عقل کو تو لوگ سلام ہی کریں گے لیکن یہ اس قسم کا ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر میں پاکستان کے بزنس مین میں ایک انگزائٹی پیدا کرو اور سی پیک کے خراف لابی پیدا کرو جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح کہ جی چین کے قیدی آ رہے ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ چین کی امبیسی نے بازابطہ طور پہ وضاعت کر دی ہوئی ہے کہ یہ سب شہر انگیز پروپیگنڈا ہے تو اس لیے میں میڈیا کو ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا شہر انگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈا جس کا مقصد سی پیک کے حوالے سے کوئی مس انڈسٹینڈنگ پیدا کرنا ہو پلیز پہلے چھاپنے سے ہم سے ضرور ویریفائی کر لیا کریں چونکہ اس وقت ایک بڑی سی پیک کے دشمن لابیاں منظم کیمپین کر رہی ہیں بہت سے وسائل خرچ کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر من گڑھت افوائیں اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے تاکہ وہ سی پیک کے بارے میں کوئی تنازیات تلاش کریں اور ان کو کھڑا کر سکیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اور سی پیک پاکستان کا مقدر ہے اور اب اس کے منصوبے زمین کے اوپر آ چکے ہیں اور مزید منصوبے بھی آئیں گے اور یہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے احسن صلی اللہ آپ سے احسن صلی اللہ اور ہمیشہ ہوتا یہی آپ کریں ساڑھے تین سے کوئی تین سال سے کوئی سکنڈل ہی آیا ہمیشہ جب حکومتیں جاتی ہیں اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں آج آپ تمام جس نے پراجیکٹ کی ہیں بوٹر میں کے ہیں یا بیٹروں کے ہیں یا پاور سیکٹر کے ہیں یا تین پراجیکٹ ہیں آج آپ ان کی تفصیلات رکھیں کن کو دیئے گئے کیسے دیئے گئے کیا شرائف تھی کم از کم یہ تو شک پوری کریں جو اپن ایسی ہو تیکھئے سر ایک میں ٹیل سوائے ایک سوال اور ہے سیکنڈ آپ ایک آج رپورٹ چھتی ہے کہ پرائیم میریسٹر آپ پاکستان ڈیووز گئے تھے ورڈ اکنامے فورم میں اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائیم میریسٹر نے ڈیووز کے ورڈ اکنامے فورم کے کسی سیشن میں ان کو انوائیٹ نہیں کیا گیا دیکھئے وہ جو آپ کی رپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے وہ ٹیبل سٹوری ہے مجھے معذرت سے کہنے دیجئے ہمارے بھی بال سفید ہو گئے ہیں اسی صحافت کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے اور کچھ سٹوریز ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں کچھ سٹوریز ہیں جو ٹیبل سٹوریز کی جاتی ہیں کردار کشی کے لیے اگر آپ اس پوری سٹوری کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے سٹوری گھڑی گئی ہے لکھی گئی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم کو ورلڈ اکنامک فورم میں ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ نے مدو کیا تھا وہ خود سے نہیں گئے تھے ان کو ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ نے بازابطہ دعوت دی تھی تو لہٰذا اس دعوت نامے کے بعد کوئی ایسی قسم کی سٹوری کا جواز نہیں رہتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے اناثر ہیں کہ جو پاکستان میں بے یقینی پھلانے کے لیے اور سیاسی ادھم استقام پھلانے کے لیے اس قسم کا سہارہ لیتے ہیں سٹوریز کا لیکن پاکستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار سترہ کا پاکستان دوہزار تیرہ سے بہت بہتر ہے اور دوہزار اٹھارہ کا اس سے بھی بہتر ہوگا لہٰذا جو بھی جتنا جھوٹ بولے چاہے دو دو گھنٹے لائیو ٹی وی پہ آگے جھوٹ بولے پاکستانی قوم اس سے متاثر ہونے والی نہیں بہت چکی ہے